حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں منع فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ اب کسی کو سجدہ حلال نہیں ہے تعظیم والا بھی اسلام میں تعظیمی سجدہ حرام کر دیا گیا عبادت کا سجدہ تو حرام ہے ہی عبادت کا جو سجدہ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لئے ہمیشہ حرام ہے کبھی بھی وہ حلال نہیں تھا جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ بھی عبادت کا تو تھا نہیں اور یوسف علیہ السلام کے خاندان والوں نے جو ان کو سجدہ کیا وہ بھی عبادت کا نہیں تھا ان کو معبود مان کر کے تو سجدہ کیا نہیں تھا یہ سجدہ تعظیم کا تھا احترام کا پچھلی امتوں میں جائز تھا اپنے کسی پیر کے پاس لوگ جاتے تھے یا نبی کے پاس جاتے تھے یا بادشاہ کے پاس جاتے تھے تو تعظیم دینے کے لئے سجدہ کر لیتے تھے یہ جائز تھا پچھلی امتوں میں لیکن اسلام میں یہ تعظیمی سجدہ حرام ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں منع فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ اب کسی کو سجدہ حلال نہیں ہے تعظیم والا بھی عبادت کا سجدہ تو کفر ہے شرک ہے لیکن تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہو گیا لیکن اس میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی مبتلا ہو گئے کہ وہ قبروں پر جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں پیروں کو تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں بادشاہوں کو تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں حرام ہے ایسا کرنا یہی تعظیم کا سجدہ کب عبادت کا سجدہ میں تبدیل ہو جاتا پتہ نہیں چلتا چنانچہ ایک نسل جو ہے وہ عبادت تعظیم کا سجدہ کرتی ہے اور ان کی جو اولاد ہے وہ کیا کرتی ہے وہ عبادت کا سجدہ کرنے لگتی ہے وہ پہلی نسل جو ہے وہ مانگتی ہے اللہ سے اس بزرگ کے حوالے سے اور جو دوسری نسل آتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ بزرگی سے مانگنے لگتی ہے وہ پیری سے مانگنے لگتی ہے کہتی کہ اے خاجہ دے دو اے خاجہ آتا کر دو اے فلان آتا کر دو تو وہ خاجہ ہی سے مانگنے لگتی ہے کتنے لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پیروں سے مانتے ہیں ولیوں سے مانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بھتوں سے مانتے ہیں ان تینوں میں کیا فرق ہے کوئی پیغمبر سے مانگے کوئی فرشتوں سے مانگے کوئی چاند سورج سے مانگے کوئی بھتوں سے مانگے ان سم میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے ہر سور فاتحہ میں سور فاتحہ میں ہر روز کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں کہ اے مالک ہم صرف آپ ہی کی عبارت کرتے ہیں آپ ہی سے مانگتے ہیں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں نا آپ ہی سے مانگتے ہیں تو اب اگر کوئی آدمی کسی پیر سے مانگے کسی ولی سے مانگے کسی نبی سے مانگے اور کسی مزار سے مانگے اور کوئی آدمی جاگر کے کسی پتھر کے بدھ سے مانگ لے اور کوئی آدمی چاند سورج سے مانگ لے ان سم میں کیا فرق ہے سب ہی تو بدھ پرست ہیں اسی لئے ایک غیر مسلم نے کہا بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ان مسلمانوں سے کوئی دقیقت نہیں ہے جو پیر پرستی کرتے ہیں اس لئے کہ ہم کھڑے کی پوجا کرتے ہیں وہ لیٹے کی پوجا کرتے ہیں ہم کھڑے سے مانگتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لیٹے ہوئے سے مانگتے ہیں تو ہم دونوں تو برابر ہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان مسلمانوں سے کوئی دقیقت نہیں ہے جو مسلمان پیر پرستی ہے دقیقت ان مسلمانوں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں کرتے وہی مسلمان بس گڑھ بڑھ ہیں ان کی نظروں میں اور حقیقت میں یہی لوگ اللہ کے نظروں میں مسلمان ہیں تو حقائق جو قرآن پاک میں بیان ہوتے ہیں یہ سائنس کے مضامین بیان کرنے کے لئے نہیں ہوتے حقائق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جب بھی بیان کرے گا تو حقی بیان کرے گا اور جب کسی چیز کا تذکرہ ہوگا تو حقیقت ہی کا بیان ہوگا اس لئے جب لوگ سائنس پڑھنے والے لوگ تلاش کرتے کرتے آئے کہ اچھا ہم نے یہ تحقیق کر لیا ہے دیکھ لیا ہے قرآن پاک میں آ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہی مضمون تھا تو آپ کہنے لگے کہ قرآن پاک میں تو سائنس کے مضامین بیان ہوئے ہیں قرآن پاک سائنس کے مضامین بیان کرنے کے لئے نہیں اترا ہے اور قرآن پاک طب کے مضامین بیان کرنے کے لئے علاج معالجہ بیان کرنے کے لئے نہیں اترا گیا ہے